سیزن کی شروعات میں ہم یاؤنامی لڑکی کو بہت ساری ڈیڈ باڈیز کے پاس سے گزرتا ہوا اپنے زخمی پتہ کے پاس آتا ہوا دیکھتے ہیں اپنی آخری سانسوں میں اس کے پتہ اسے خاص قسم کا ٹوکن پکڑاتے ہوئے گورنر کے منچن جانے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں اس کی شادی فکس کر دی تھی یاؤ ان کے پاس بیٹھے رو ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ٹائن نامی لڑکا بہت سارے آرمی کے لوگوں کے ساتھ وہاں آ کر انہیں پورا منچن چاننے کے لئے کہتا ہے یاؤ کو لگتا ہے کہ ٹائن اس کے فیملی والوں کو مارا ہے جس وجہ سے وہ اس کی طرف چاکو لے کر پڑتی ہے ٹائن اس کا ہاتھ پکڑ کر چاکو پھینگ دیتا ہے اور یاؤ کو کندے پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئلر کی یاؤ کے پتا کی ڈیڈ باڈی کے پاس آ کر ٹوکن اپنے ساتھ لے جاتی ہے جو یاؤ پیچھے بھول گئی تھی ٹائن یاؤ کو کسی روم میں لاکر پیٹھ کے ساتھ بان دیتا ہے ٹائن کے جانے کے بعد یاؤ کسی طرح سے اپنے آپ کو ازاد کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اسی تھا گورنر کے منچن پہنچ کم سے ملنے کی ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ تب ہی اندر سے اس کی سٹیپ سسٹر یانر باہر آتی ہے ساتھی گورنر کے منچن کی ہیڈ میسیس فانگ بھی باہر آتی ہے جو یاؤ سے سوال کرنے لگتی ہے یاؤ نے بتاتی ہے کہ کیسے اس کی شادی گورنر کے ساتھ تیہ ہے تب ہی میسیس فانگ یانر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اصل یاؤ رات میں اس کے پاس آ گئی تھی جس کے پاس شادی کا ٹوکن بھی تھا یہاں سمجھ آتا ہے کہ یہ اندر نے پیسوں کے لئے یاؤ کو دھوکا دے کے سب کے سامنے خود کو یاؤ دکھایا ہے جس وجہ سے اب کوئی اصل یاؤ پر یقین نہیں کر رہا جب یاؤ زیادہ فورس کرنے رکھتی ہے تو میسیس فانگ گاگ سے اسے پٹوانا شروع کر دیتی ہے اچانک ایک لڑکہ آ کر انہیں رکھتے ہوئے یاؤ کی مدد کرتا ہے یہ لڑکہ گورنرز منچن کا چھوٹا بیٹا یوزے نکلتا ہے جو اپنی گران ما یعنی میسیس فانگ کو سمجھاتا ہے کہ کیسے گورنر کے گھر میں ہوتے ہوئے ایسے کسی کو پٹوانا ٹھیک نہیں میسیس فانگ تھوڑا سوچنے کے بعد یاؤ کو اندر گھر میں لاکر ایک روم میں بند کروا دیتی ہے یہاں تھوڑی دے بعد یانرے آ کر یاؤ کو برا بھلا بولتے ہوئے اس سے بھتا میزی کرنے لگتی ہے یہ اسے دروازے کے پیجے چھپ کر سب کچھ سن لیتا ہے یانرے کے جانے کے بعد وہ کنٹروم کرنے کے لئے یاؤ اس کے پتا کے خاص خزانے کے بارے میں پوچھتا ہے جس کا پتہ ہر کسی کو نہیں تھا یاؤ اسے بتاتی ہے کہ خاص خزانہ ایک سونے کا منڈک ہے یہ سن کر یوزے کوئی خاص ریاکشن نہ دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے یاؤ گورنر کے روم میں اسے بات کرنے جاتی ہے تب ہی کوئی دروازہ کھول کر اسے اندر کھینچتے ہوئے دروازہ بند کر دیتا ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ ٹائن ہی تھا جو میسیس فانگ کا بیٹا اور وہاں کا گورنر بھی ہے ان دونوں میں بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یاؤ ابھی بھی اسے خونی سمجھتی تھی تب ہی ٹائن کے فلاش بیک سے بتا جلتا ہے کہ وہ یاؤ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا یعنی وہ اسے پہلے سے جانتا ہے میسیس فانگ یاؤ کو ٹائن کے روم سے باہر آتے دیکھ لیتی ہے وہ اپنی میٹ سے کہہ کر اسے تھپر موانے لگتی ہے کہ تب ہی یانر چلا کیسے یاؤ کو سیڑیوں سے نیچے دھکا دے دیتی ہے یوز سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور فوراں یاؤ کو آ کر اٹھانے لگتا ہے لیکن ٹائن پیچھے سے آ کر اسے دھکا دیتے ہوئے سب کے سامنے یاؤ کو اپنی ویمن بلاتا ہے وہ یاؤ کو گودھ میں اٹھا کر اپنے روم میں لے آتا ہے جب یاؤ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے سب موجود ہوتے ہیں یانر یاؤ کی فکر کرنے کا نا ٹک کرتے ہوئے اس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن ٹائن اسے دور کرتے ہوئے یوز ایک اپنی فیانسے کی حرکتوں پر نظر رکھنے کا کہتا ہے مسسس فانگ بھی وہاں آ جاتی ہے جو ٹائن کو یاؤ کو باہر پھکوانے کیلئے کہتی ہیں لیکن ٹائن انہیں ناراض کرتے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیتا ہے یہاں ہمیں یاؤ کو سوچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ وہ یاداشت ہونے کا جھوٹا نا ٹک کر کے یہاں تب تک رکے گی جب تک اسے اپنے پتا کی ڈیت کی اصل وجہ نہ پتا چل جائے ایک ان منشن میں مسسس فانگ کے پاس مینگ ملنے آتی ہے جو کہ ٹائن کی فیانسے بھی تھی یاؤ کے بارے میں سنتے ہوئے مینگ ٹائن کو جلدی شادی کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن ٹائن اسے یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ کبھی شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کبھی کرے گا رات پہ یاؤ چھپ کر ٹائن کے رومیں گھستے ہوئے وہاں چھان بین کرنے لگتی ہے لیکن ٹائن اسے پکر لیتا ہے یاؤ کسی طرح ٹائن سے بچ کر بھاگ جاتی ہے اور اس کے ملاقات یوزے سے ہوتی ہے جو ٹائن کی حالت دے کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یانر انہیں ساتھ دے کر چہلس ہو جاتی ہے جس پر وہ کسی سے کہہ کر یاؤ کو زہر چھپانے کے الزام میں پکروا دیتی ہے میسیس فانگ یانر کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یاؤ کو جان سے مارنے کا آورٹ دے دیتی ہے یوزے انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میسیس فانگ اسے چھپ کروا دیتی ہے میسیس فانگ کا آدمی یاؤ کو مان ہی رہا ہوتا ہے کہ ٹائن ہیرویک انٹری دیتے ہوئے میسیس فانگ سے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھتا ہے جس پر وہ سب پتاتی ہے ٹائن سب سننے کے بعد مزید کچھ کہے سنے بغیر یاؤ کو اپنے ساتھ روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ اس کے زخم پر دوائی لگاتا ہے اور ساتھ میں گھسے میں بھی نظر آتا ہے وہ اپنا چاکو لے کر یانر کے کمرے میں گھستا ہے جہاں وہ اسے یاؤ کو دوبارہ کسی بھی مشکل میں نہ ڈالنے کی دھمکی دیتا ہے یانر اس کی دھمکی سے بہت در جاتی ہے اور فوراں اسے معافی مانگتی ہے اگلے دن ٹائن یاؤ کو اپنے ساتھ کچھ پریزنس کے پاس لاتا ہے جہاں وہ اسے گن پکڑاتے ہوئے انہیں شوٹ کرنے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ یاؤ کو سٹرونگ بنا کے مشکل وقت میں اپنا خیال رکھنا سکھا سکیں یاؤ جب گن نہیں جلاتی تو ٹائن اس کے ہاتھ میں زب دستی گن دے کر خودی قیدی کی طرف نشانہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے شوٹ کرواتا ہے یاؤ بہت در جاتی ہے باری باری ٹائن اسے سارے قیدیوں کو شوٹ کروا کر مار دیتا ہے جسے دیکھ کر یاؤ اپنے آپ کو برا انسان سمجھنے لگتی ہے یاؤ کی حالت دیکھ کر ٹائن اپنے گاہ سے کہہ کر اسے واپس روم میں پھجوا دیتا ہے موقع دیکھتے ہوئے یاؤ تو بایا ٹائن کے روم چھانتی ہے اور اس پر اسے ایک باکس مل جاتا ہے جسے جب وہ کھوٹی ہے تو اسے وہ اس میں سے اپنے پتا کا ٹوکن والا لوکٹ ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے تب بھی ٹائن بھی روم میں آ جاتا ہے اور اسے رونے کی وجہ پوچھتا ہے یاؤ اس پر چلانے لگتی ہے کہ کیسے اس کے ٹوکن چھپانے کی وجہ سے اسے غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ٹائن یاؤ سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت کسی کو نہ بتائے ورنہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی یاؤ اس کی کوئی بات نہیں سنتی جو ٹوکن کے ساتھ سیدھا یوزے کے پاس آ جاتی ہے وہ یوزے کو بتاتی ہے کہ کیسے وہ اسے پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے ساتھی وہ اسے ٹوکن بھی دکھاتی ہے یوزے یاؤ کو مرسیس فانگ کے پاس لے آتا ہے جو آخر یاؤ پر یقین کر لیتی ہے یعنر پکڑی جاتی ہے اور اس کا سچ بھی سب کے سامنے آ جاتا ہے یاؤ کو یوزے کے ساتھ دیکھ کر تائن بہت سید نظر آتا ہے جس وجہ سے وہ بہت زیادہ وائن پیکر نرشے میں آ جاتا ہے نرشے میں وہ یاؤ سے ملتا ہے جسے وہ سب تصدیق قس کر دیتا ہے یاؤ ٹائن کو دھکا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یوزے کو بچپن سے پسند کرتی ہے کیونکہ یاؤ کو لگ رہا تھا کہ جس بچے کے ساتھ وہ بچپن میں وقت بتاتی تھی وہ یوزے ہے وہ ٹائن کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسے نفرت کرتی رہے گی ٹائن بہت سار جاتا ہے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا دن گزرتے جاتے ہیں اور یوزے یاؤ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانے لگتا ہے یہاں ایک راز کھلتا ہے کہ کیسے یوزے یاؤ کے پتا کے خزانے کے پیچھے ہے کیونکہ وہ کسی ماب کی تلاش میں تھا لیکن یاؤ یوزے پر بہت بھروسہ کرتی تھی اسی لئے وہ سے خزانے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے وہ ساتھ میں اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ کیسے ٹائن اس کی فیملی کا مارٹرر ہے اور وہ اسے بدلہ لینا چاہتی ہے یوزے یاؤ کو کہتا ہے کہ اگر وہ ٹائن کی افیشل سیل اس کے پاس لے آئے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے یاؤ یہ سنگر فورن ٹائن کے کمرے میں آ کر اس کی سیل دھونے لگتی ہے کہ تب یہ گار بہت زکمی ٹائن کے ساتھ کمرے میں آتا ہے یاؤ اس کی ٹائن کو بیٹ پر لٹانے میں مدد کرتی ہے جس کے بعد وہ بہانہ بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے ٹائن کو اس پر شک ہو جاتا ہے اسے وہ بیماری کا نا ٹک کرتے ہوئے ہاسپیٹل جانے کے لیے روم سے باہر نکلتا ہے یاؤ فورن اس کے کمرے میں دوبارہ کھل جاتی ہے جسے دیکھ کر ٹائن بھی اندر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے جہاں یاؤ اسے بار بار کہتی ہے کہ وہ اسے کتنی نفرت کہتی ہے ٹائن یاؤ کو اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانے کے لیے کہہ دیتا ہے جسے سن کر یاؤ وہاں سے چلی جاتی ہے مینگ بھی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹائن کے پاس آ کر اس سے شادی کی آفر دوبارہ کرتی ہے ٹائن کی کچھ نہ کہنے پر مینگ اپنے پتا کو لے کر ان کے گھر ڈینر کے لیے آ جاتی ہے مینگ کے پتا میسیس فانکسز کی شادی کی ڈیٹ رکھنے کی بات کہتے ہیں جس پر آفر ٹائن یہ جواب دیتا ہے کہ ابھی وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے تھوڑی بہت باتوں کے بعد یہ لوگ جانے رکھتے ہیں جنہیں چھوڑنے سب گیٹ تک آتے ہیں تب ہی کچھ لوگ ان پر گھولیاں چلاتے ہوئے حملہ کر دیتے ہیں ٹائن فورن یاؤ کو اپنی پیچھے کرتے ہوئے جھوڑوں پر شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جس چکر میں سے خود گھولی لگ جاتی ہے یاؤ فورن ٹائن کے گارڈ کی مدد لیتے ہوئے اسے روم میں لے آتی ہے جہاں وہ اس کی پوری رات دیکھ پھال کرتی ہے صبح جب ٹائن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ یاؤ کو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ کے مسکرانے رکھتا ہے یاؤ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ فورن وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن ٹائن اسے یہ کہہ کر روک دیتا ہے کہ کیا اسے ابھی بھی رکھتا ہے کہ اس کے پتا کو اس نے مارا ہے یاؤ جواب میں ٹائن کو کہتی ہے کہ اگر اس نے اسے سب سچ بتا دیا تو اس پر وہ پھروسہ کرنے لگے گی یاؤ 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 کچھ کہنے لگتا ہے کہ یوزے روم میں آ جاتا ہے یوزے یاؤ کو وہاں سے باہر لے آتا ہے جہاں اسے ڈانٹنے لگتا ہے کہ کیسے اگر وہ ٹائن کے ساتھ اکیلی پائی گئی تو جلد رومرز پھیل جائیں گے یاؤ یوزے سے معافی مانگتی ہے جس کے بعد یوزے سے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یاؤ پیچھے ہٹ جاتی ہے دوسری طرف ٹائن کو افسر اسے بتاتا ہے اسے لگنے والی گولی کی پہچان ہو گئی ہے جو اور کسی کی نہیں بلکہ ویسی ہے جیسے یوزے کے آرمی والے استعمال کرتے ہیں سین کٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ٹائن کے پتا کی ڈیتھ آنیوریسٹری کا دن دکھایا جاتا ہے جہاں ٹائن کی میموریل والی جگہ بیٹھا نظر آتا ہے یاؤ ایسا دیکھ کے اس کے پاس آجاتی ہے اور اس کے پتا کی ڈیتھ کی وجہ پوچھتی ہے ٹائن بتاتا ہے کہ کیسے ان کا گلہ دبا کر انہیں مارا گیا تھا لیکن قادل ابھی بھی نہیں پکڑا گیا یہ سن کر یاؤ اسے اپنے پتا کی ڈیتھ کا سچ پوچھتی ہے جس پر ٹائن اسے بس اس پر بھروسہ کرنے کے لئے کہتا ہے یوزے انہیں اسے ساتھ دیکھ کر بہت گسے میں نظر آتا ہے ٹائن یوزے کو اپنے پاس بھلا کر اسے آرام سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں وہ اسے سب سچ بتانے کا موقع دیتا ہے لیکن یوزے کو اسے میں کچھ سیدھا نہیں سوچ پاتا یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ اس بات سے جلس تھا کہ اس کی جگہ ٹائن گوانہ بن گیا ہے جس وجہ سے وہ ٹائن کو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ وہ ایک دن اسے ٹوچ اکر کے مار ڈالے گا یوزے مانچن کے ایک نوکرانی کے ہاتھوں یو کو ایک لیٹر بھیجواتا ہے لیکن وہ اسے یہ بتانے سے منع کر دیتا ہے کہ لیٹر کس نے بھیجا ہے یو لیٹر پر کر بہت اداسر گسے میں نظر آتی ہے کیونکہ لیٹر میں ٹائن کی طرف سے یو کی فیملی کو مارنے کے بارے میں لکھا ہوا تھا یہ سب یوزے کا کھیل تھا لیکن یو لیٹر پر یقین کرتے ہوئے ٹائن کے پاس آتی ہے جسے وہ لیٹر دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ کیسے وہ اسے مارنا چاہتی ہے یو ایک چاکو نکال کر ٹائن کو مارنے کے لئے آنکھیں بڑھتی ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتی اور بیچ میں ہی رک جاتی ہے تب ہی ٹائن اس کا ہاتھ پکرتے ہوئے خود چاکو اپنے سینے میں خوصا لیتا ہے اسی وقت وہاں پر ٹائن کا آجاتا ہے جو یو کو دور ہٹاتے ہوئے ٹائن کو فوراں اپنے ساتھ لے جاتا ہے آخر یو کو اپنی حرکتوں پر پچھتا ہوا ہونے لگتا ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیسے ٹائن نے اس کے لئے کتنا کچھ کیا ہے اگلی صبح ناشتے پر جب ٹائن نہیں آتا تم میسیس فانگ اس کے آفیسر سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے آفیسر بتاتا ہے کہ ٹائن کی تبد خراب ہے اس وجہ سے وہ ریسٹ کر رہا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی خبر دیتا ہے کہ ٹائن منگ سے اکلے مہینے شادی کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے یہ سن کر یو بہت حیران نظر آتی ہے لیکن میسیس فانگ بہت خوش ہو جاتی ہے یو رات میں ٹائن کی روم کی طرف اس سے ملنے آتی ہے لیکن ٹائن کا آفیسر اسے راستے میں ہی روپ لیتا ہے آخر وہ اسے سب سچ بھی بتا دیتا ہے کہ کیسے یو کی فیملی پر جس دن حملہ ہوا تھا اس دن جیسے ہی ٹائن کو خبر ملی وہ فوراں ان کی مدد کے لئے نکل گیا تھا لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ بچپن میں پسند کرتی تھی وہ ٹائن ہی ہے یو روتے ہوئے ٹائن سے ملنے کی اجازت مانگنے لگتی ہے لیکن آفیسر اسے بتاتا ہے کہ ٹائن نے اب اسے ملنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں کی ہی شادی ہونے والی ہے یو اپنے کمرے میں آ کر بہت روتی ہے اگلے دن سے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی جاتی ہیں ٹائن یو کو جالس کرنے کے لئے جان بوجھ کر اس کے سامنے میں ان کے ساتھ قریب ہونے کا نہ ٹک کرتا ہے یو دونوں کو دیکھ کر بلکل اچھا محسوس نہیں کرتی اور آخر ایک دن وہ اپنا برداشت کھو ویٹھتی ہے وہ رات کے وقت ٹائن سے ملنے اس کے روم میں آتی ہے جہاں وہ اسے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے ٹائن اسے اگنور کرتا ہے جس پر وہ اسے بیک ہک کرتے ہوئے کنفیس کرتی ہے کہ کیسے وہ اسے بچپن سے ہی پسند کرتی ہے یاو کی باتیں سن کے ٹائن کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ یاو کو پیچھے مر کر ہک کر لیتا ہے یاو سے بات کرتی ہے کہ کیسے اب وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اسی کا ساتھ دے گی ٹائن بھی آخر اسے کنفیس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیسے وہ بھی اسے پہلی بار سے ہی پسند کرتا ہے یہ کہتے ہی وہ اسے کس کر دیتا ہے یوزے جو ٹائن کی کمرے کے باہر کھڑا تھا سائی باتیں سنتے ہوئے نظر آتا ہے اگلے دن ٹائن مینک کو بتاتا ہے کہ اب ان کا ناٹہ ختم کر سکتے ہیں جسے سن کر مینک سائد نظر آتی ہے یوزے ٹائن کے ساتھ ڈرنک کرنے آتا ہے جہاں اسے کہتا ہے کہ کیسے اسے جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ ٹائن اسے چھین لیتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ وہ اسے بدلہ لے کر رہے گا یا کو یانر کی سامان میں سے کلٹر ملتا ہے جس پہ کچھ نمبرز لکھے تھے وہ ٹائن کے آفیسر سے ان نمبرز کے بارے میں بتا کرنے کے لکھے تھی ہے جسے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ یوزے کی ڈرور کا پاس کٹ ہے موقع دیکھتے ہوئے یا یوزے کے آفیس میں آتی ہے جہاں ڈرور کھولنے پر اسے ایک ڈائری دیکھتی ہے جس میں ضروری انفرمیشن لکھی تھی وہ جلدی سے سب کچھ اپنے باس لکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ ٹائن کے پاس آتی ہے جسے وہ اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتانے رکھتی ہے کہ کیسے شادی کا دن قریب آ رہا ہے تائن اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھان لے گا جسے سن کر یا مسکرانے لگتی ہے اگلے دن یوزے کے جانے کے بعد یا اوٹو بارہ اس کے آفیس میں انفرمیشن لینے آتی ہے لیکن اس پر یوزے اسے پک کر لیتا ہے وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ کیسے وہ اس پر بھروسہ کرتا تھا اور اسے پیار کرتا تھا یا او گسے میں جلاتی ہے کہ وہ اسے کیسے پیار کر سکتا ہے جب اس کی فیملی کو مارنے کے لئے لوگ اسی نے بھیجے تھے یہ سن کر یوزے یا او کو ٹیبل پر دھکا دیتے ہوئے اسے فورس کرنے لگتا ہے اور سین کٹ ہو جاتا ہے تائن کو آفیسر اسے بتاتا ہے کہ کیسے یا او چھپ کر یوزے پر ریسرچ کرنے میں لگی ہوئی تھی یہ سن کر تائن پریشان ہو کر واپس منشن جانے کے لئے نکل جاتا ہے یا او برے حال میں زمین پر بیٹھی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر یوزے آخر اسے اپنی ساری کہانی سنا دیتا ہے کہ کیسے بچپن سے اس کے گرانٹ پاتر نے صرف تائن کو ہی امپورٹنس تھی اور اسے کچھ نہیں ملا اسے جب اسے پتا چلا کہ تائن یا او کو پسند کرتا ہے تو اس نے اپنی موم سے ریکویسٹ کی کہ وہ مسیس فانک سے کہہ کر اس کا رشتہ یا او کے ساتھ تیہ کروا دیں ایسے ان کی شادی بچپن میں ہی تیہ کر دی گئی یا او یوزے سے اس کے پتا کو مارنے کی وجہ پوچھتی ہے جس پر اسے بتاتا ہے کہ کیسے اس کے پتا کے پاس ایک مپ تھا جس پر ساری گنز وغیرہ کا پتہ لکھا تھا جو ان کی مدد سے یوزے اپنی آرمی کو طاقتور کر سکتا تھا اور تائن سے بدلہ لے سکتا تھا لیکن پھر یا او کے پتا نے مپ تائن کو دینے کا فیصلہ کر لیا جس وجہ سے اس نے ان کو مروا دیا تائن مانچنا کر یاو کو دھونتے ہوئے روم میں آتا ہے جہاں اسے یوزے بیٹھا ملتا ہے اسے دھم کی دیتا ہے کہ اگر تائن یاو کو سرکشت دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اس کی بات ماننی پڑے گی تائن اس کی بات سن لیتا ہے اور یوزے اسے رستی سے باندھ لیتا ہے یہاں وہ اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کے پتا کو اسی نے مارا تھا کیونکہ انہیں یوزے کا پلان کے بارے میں سب پتا چل گیا تھا تائن سب جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں کر پا تھا بس وہ یوزے کو یاو کو چھوڑ دینے کے لئے کہتا ہے یوزے یاو اور میسیس فانگ کو اپنے لوگوں سے تائن کے سامنے لانے کے لئے کہتا ہے جہاں وہ میسیس فانگ کے سامنے بھی سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ کیسے تائن اور یاو کے پتا کو بھی اس نے مارا ہے اس کے بعد ان کے سامنے تائن کے گندے میں جاکو قصہ دیتا ہے یاو رونا شروع ہو جاتی ہے میسیس فانگ بھی چلانے لگتی ہے جو انہیں یوزے اپنے آدمیوں سے باہر بھیجوا دیتا ہے جس کے بعد وہ تائن کو پھر سے ٹورچر کرنے لگتا ہے یاو اپنے قریب پڑے ایک سٹیچو سے یوزے کے آدمی پر حملہ کر کے اس کی گن لیتے ہوئے یوزے کو شوٹ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ فورن تائن کے پاس بھاگتی ہوئی آتی ہے تائن کہتا ہے کہ کیسے وہ خوش ہے کہ اب وہ یاو سے شادی کر سکتا ہے یہ سنکر یاو روتے ہوئے اسے گس کر دیتی ہے لیکن پیچھے سے یوزے جو مرا نہیں ہوتا گن اٹھا کر یاو کی طرف نشانہ لیتے ہوئے اسے شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تائن اسے دیکھ کر یاو کے سامنے آ جاتا ہے اور کولی اسے لگ جاتی ہے یاو گسے میں یوزے پر کافی دفعہ گن چلاتی ہے جسے آخر وہ مر جاتا ہے اس کے بعد وہ روتے ہوئے تائن کے پاس بیٹھتی ہے جو بہت بڑے حال میں تھا تائن ایک آخری بار اپنے پیار قیزار کرتے ہوئے یاو کو گنز والے میپ کا پتہ بتا دیتا ہے جو اس نے سنبھال کر رکھا تھا جس کے بعد وہ بھی مر جاتا ہے پان سال بعد کا وقت دکھاتے ہیں جہاں یاو اب گوانہ بن چکی ہے اور سب کچھ زبردست طریقے سے سنبھال رہی ہے لیکن ساتھی تائن کی یادوں میں وہ افسوس میں بھی رہتی ہے ایک منہ سے اپنے آفس کے باہر نیا یانگ آرمی آفسر ملتا ہے جو بلکل تائن کی طرح دیکھتا تھا وہ اسے تائن کہہ کر بلاتی ہے لیکن وہ لڑکا اپنا انٹرڈکشن دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کا نام یوچن ہے یاو ایموشن ہو جاتی ہے اور ایسے یہ سیزن یہیں انڈ ہو جاتا ہے تھانکیو فر واشنگ